خداوند کی زندہ اور پاک کلام میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا چوبیس مباب یوآس سات برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے چالیس برس یاروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبیہ تھا جو پیرزبا کی تھی اور یوآس یحویت کاہن کے جیتے جی وہی جو خداوند کی نظر میں ٹھیک ہے کرتا رہا اور یحویت نے اسے دو بیمیاں بیہ دیں اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے بعد یوں ہوا کہ یوآس نے خداوند کے گھر کی مرمت کا ارادہ کیا سو اس نے کاہنوں اور لاویوں کو اکھٹا کیا اور ان سے کہا کہ یہودہ کے شہروں میں جا جا کر سارے اسرائیل سے سال بسال اپنے خدا کے گھر کی مرمت کے لیے روپیہ جمع کیا کرو اور اس کام میں تم جلدی کرنا تو بھی لاویوں نے کچھ جلدی نہ کی تب بادشاہ نے یہویت سردار کو بلا کر اس سے کہا کہ تُو نے لاویوں سے کیوں تقاضی نہیں کیا کہ وہ شہادت کے خیمہ کے لیے یہودہ اور یلوشلم سے خداوند کے بندہ اور اسرائیل کی جماعت کے خادم موسیٰ کا محصول لائے کریں کیونکہ اس شریر عورت اطلیہ کے بیٹوں نے خدا کے گھر میں رکھنے کر دیئے تھے اور خداوند کے گھر کی سب مقدس کی ہوئی چیزیں بھی انہوں نے بالیم کو دے دی تھی پس بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے ایک صندوق بنا کر اسے بادشاہ کے گھر کے دروازے پر رکھا اور یہودہ اور یلوشلم میں منا دی کی کہ لوگ وہ محصول جسے بندہ خدا موسیٰ نے بیابان میں اسرائیل پر لگایا تھا خداوند کے لیے لائیں اور سب سردار اور سب لوگ خوش ہوئے اور لاکر اس صندوق میں ڈالتے رہے جب تک پورا نہ کر دیا جب صندوق لاویوں کے ہاتھ سے بادشاہ کے مختاروں کے پاس پہنچا اور انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت نگدی ہے تو بادشاہ کے منشی اور سردار کہہ ان کے نائب نے آ کر صندوق کو خالی کیا اور اسے لے کر پھر اس کی جگہ پہنچا دیا اور روز ایسا ہی کر کے انہوں نے بہت سی نگدی جمع کر لی پھر بادشاہ اور یہویت نے اسے ان کو دے دیا جو خداوند کے گھر کی عبادت کے کام پر مقرر تھے اور انہوں نے سنگ تراشوں اور بڑائیوں کو خداوند کے گھر کو بحال کرنے کے لیے اور لاہاروں اور ٹڈیروں کو بھی خداوند کے گھر کی مرمت کے لیے مزدوری پر رکھا سو کاریگر لگ گئے اور کام ان کے ہاتھ سے پورا ہوتا گیا اور انہوں نے خدا کے گھر کو اس کی پہلی حالت پر کر کے اسے مضبوط کر دیا اور جب اسے تمام کر چکے تو باقی روپیہ بادشاہ اور یہویت کے پاس لے آئے جس سے خداوند کے گھر کے لیے ضروف یعنی خدمت کے اور قربانی چڑھانے کے برطن اور چمچے اور سونے اور چاندی کے برطن بنے اور وہ یہویت کے جیتے جی خداوند کے گھر میں ہمیشہ سوختنی قربانیاں چڑھاتے رہے لیکن یہویت نے بڑا اور عمر رسیدہ ہو کر وفات پائی اور جب وہ مرا تو ایک سو تیس برس کا تھا اور انہوں نے اسے دعوت کے شہر میں بادشاہوں کے ساتھ دفن کیا کیونکہ اس نے اسرائیل میں اور خدا اور اس کے گھر کی خاطر نیکی کی تھی اور یہویت کے برنے کے بعد یہویت کے سردار آ کر بادشاہ کے حضور کورنش بجال آئے تب بادشاہ نے ان کی سنی اور وہ خداوند اپنے پاپ دادا کے خدا کے گھر کو چھوڑ کر یسیرتوں اور بوتوں کی پرستش کرنے لگے اور ان کی اس خطہ کے باعث یہویت اور یاروشلم پر خضب نازل ہوا تو بھی خداوند نے نبیوں کو ان کے پاس بھیجتا تھا کہ ان کو اس کی طرف پھیر لائیں اور وہ ان کو الزام دیتے رہے پر انہوں نے کان نہ لگایا تب خدا کی روح یہویت کاہن کے بیٹے زکریہ پر نازل ہوئی سو وہ لوگوں سے بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کہنے لگا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں خداوند کے حکموں سے باہر جاتے ہو کہ یوں خوشحال نہیں رہ سکتے چونکہ تم نے خداوند کو چھوڑا ہے اس نے بھی تم کو چھوڑ دیا تب انہوں نے اس کے خلاف سازش کی اور بادشاہ کے حکم سے خداوند کے گھر کے سہن میں اسے سنگسار کر دیا یوں یواس بادشاہ نے اس کے باپ یہویت کے احسان کو جو اس نے اس پر کیا تھا یاد نہ رکھا بلکہ اس کے بیٹے کو قتل کیا اور مرتے وقت اس نے کہا خداوند اس کو دیکھے اور انتقام لے اور اسی سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ آرامیوں کی فوج نے اس پر چڑھائی کی اور یہودہ اور یہروشلم میں آ کر لوگوں میں سے قوم کے سب سرداروں کو حلاق کیا اور ان کا سارا مال لوٹ کر دمشق کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا اگرچہ آرامیوں کے لشکر سے آدمیوں کا چھوٹا ہی چتھا آیا تو بھی خداوند نے ایک نہایت بڑا لشکر ان کے ہاتھ میں کر دیا اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو چھوڑ دیا تھا سو انہوں نے یواز کو اس کے کیے کا بدلہ دیا اور جب وہ اس کے پاس سے لوٹ گئے انہوں نے اسے بڑی بیماری میں مبتلا چھوڑا تو اسی کی ملازموں نے یہوجت کاہن کے بیٹوں کے خون کے سبب سے اس کے خلاف سازش کی اور اسے اس کے بستر پر قتل کیا اور وہ مر گیا اور انہوں نے اسے داؤت کے شہر میں تو دفن کیا پر اسے بادشاہ کی قبروں میں دفن نہ کیا اور اس کے خلاف سازش کرنے والے یہ ہیں امونیہ سماد کے بیٹا زبت اور معابیہ سمریت کا بیٹا یہو زبت اب رہے اس کے بیٹے اور وہ بڑے بوجھ جو اس پر رکھے گئے اور خدا کے گھر کا دوبارہ بنانا سو دیکھو یہ سب کچھ بادشاہوں کی کتاب کی تفسیر میں لکھا ہے اور اس کا بیٹا آمسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا آمین اور اس کا بیٹا آمین